اسلام علیکم آج بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوال کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں اس نے دھمکی دی ہے کہ اب انڈیا نہ صرف اپنے دفاع کے لیے ملک کے اندر لڑے گا بلکہ فرن سوائل پر دوسروں کی سرزمین پر بھی جا کر اپنے دفاع کے لیے انہیں لڑنا پڑا تو وہ لڑے گا اور اس خطرے کو ختم کرے گا جو انڈیا کی سرزمین کے لیے موجود ہے تو میں عجید دوال سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوال صاحب ابھی جو لائن اف ایکچول کنٹرول پر آپ کی فوجیں موجود ہیں ان کے پاس تو سردیوں کے لیے کٹس موجود نہیں ہیں اور وہ آپ بھیگ مانگ رہے ہیں امریکہ سے اور دوسرے کنٹریز کو آپ کہہ رہے ہیں اپنے اتحادی ملکوں کو کہ وہ جل سے جلد آپ کو سردیوں کی جو کٹس ہیں آپ کی فوجیوں کے لیے وہ دیں تاکہ آپ کی فوجیں سروائیو کر سکیں لائن اف ایکچول کنٹرول پر جہاں پر آپ کا اس وقت فیس آف جاری ہے چائنہ کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ ابھی جو ریسنٹ آپ کا فیس آف ہوا ہے اس میں آپ کو کتنی حضمیت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آپ کی فوجوں کو وہاں پہ اس محاظ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آپ نے بار بار امریکہ کو جا کے دوسرے اپنے اتحادی ملکوں کو جا کے آپ نے ان کی منتیں کی ہیں کہ کسی طرح سے چائنہ سے ہماری جان چھڑائی جائے اور اس محاظ پہ جو ہے وہ اس سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری مدد کی جائے تو آپ کیا لڑیں گے فار فارن سوائل پر جا کر لڑنے کی بات کی تو میں آپ کو یاد کراؤں کہ ابھی جو آپ نے فارن سوائل پر لڑنے کے لیے کلبھوشن یادیو کو بھیجا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ وہ اس وقت پاکستانی قید میں ہے اور ابھی کچھ دن پہلے جب آپ کے اس جاسوس کو جسے آپ نے بھیجا تھا کہ آپ جا کے فارن سوائل پر لڑیں اور بھارت ماتا کے تحفظ کا جھنڈا لے کر آپ نے اس کو بھیجا تھا لیکن وہ اس وقت پاکستان کی قید میں ہے ابھی دو دن پہلے جب اس کو کانسلر رسائی د آپ کے ہائی کمیشن کے الکار جب اس کے سامنے گئے بیٹھے تھے تو وہ تو جو جس کو آپ نے اپنا جاسوس بنا کے بھیجا تھا جس کو آپ نے بھیجا تھا کہ وہ جا کے فارن سوائل پر آپ کے مفادات کا تحفظ کرے گا اور آپ کے دشمنوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کرے گا تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے آپ کے سفارتکاروں کو بیٹھ کے وہ گالیاں دے رہا تھا ان کے درمیان اتنی تلخ کلامی ہوئی ہے کہ شاید وہ تو انڈین میڈیا ریپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ انڈیا کے اگنس جاتی ہیں باتیں انڈین میڈیا جو ہے وہ بیٹھ کے صرف چیخ سکتا ہے چنگھار سکتا ہے لیکن وہ خبر ریپورٹ کرنا نہیں جانتا تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ابھی دو دن پہلے جو کانسلر ایکسیس ملی ہے کلبوشن جادیف کو اس میں آپ کے سفارتی ایلکاروں نے کلبوشن سے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کلبوشن نے ان کو اتنی سنائی ہے کھری کھری سنائی ہے کہ بات تلخ کلامی تک پہنچ چکی تھی اور آپ کے جو ہائی کمیشن کے ایلکار ہیں وہ چاہ ر کلبوشن اور ان کے درمیان جو ایک رکاوٹ تھی ایک شیشہ لگا ہوا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس شیشے کو ہٹا دیا جائے لیکن جب انہوں نے یہ کلبوشن کو کہا کہ اس شیشے کو ہٹا کے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کلبوشن نے جو اس وقت انٹرکام پہ ان سے بات کر رہے تھے انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ کلبوشن کو بھی یہ خطرہ تھا کہ یہ جو میرے سامنے ہائی کمیشن کے ایلکار آئے بیٹھے ہیں یہ کہیں مجھے کوئی چیز انج مفادات ہیں کہ جس سے میری جان کو خطرہ ہو تو یہ ہے وہ آپ کا چہرہ جو پہلے آپ کو جو ہے اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے پہلے جس کو بھیجا اپنے مفادات کے تحافظ کے لیے کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے اور صرف یہی نہیں ابنندن بھی آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک بڑی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھارت اس خطے کی سپر پاور ہے آپ نے ایک ناکام تجربہ کیا اس میں جو آپ کو ناکامی ہوئی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ابنندن کو پاک فضائیہ کے دلیر اور بہادر جوانوں نے شوٹ کیا اور زمین پر گرا کر اس کو اپنی حراست میں لیا اور اس کے بعد پاکستان ایک پورامن ملک ہے پاکستان نے ایک پیس جسٹر کے طور پر اس کو واپس بھیجوائے بات یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیا انڈیا بنائے گے یہ آپ کا نیا انڈیا ہے وہاں پہ آپ نہ صرف مسلم اقلیتوں کو بلکہ دیگر مذاہب سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ایون کے جو ہندو ہیں اور لیکن وہ نچلی ذات کے ہندو ہیں آپ تو ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے تو آپ نیا انڈیا کیا خاک بنائیں گے آپ کے ملک میں ابھی تک لوگ جو ہے وہ ان کو بنیادی سہولتیں مجسر نہیں ہیں آپ بجائے اس کے کہ آپ جا کے باہر لوگوں کے نیشنل انٹرسٹ میں انٹرفیئر کریں پہلے آپ اپنے ملک کو دیکھیں آپ اپنے لوگوں کو کم از کم واش روم کی سہولت تو مجسر کر دیں اس کے بعد آپ بات کریے گا کہ آپ اپنے تحافظ کے لیے فارن سوائل پر بھی جا کر اس جنگ کو لڑیں گے آخر میں میں ان بھارتیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو چاہتے ہیں کہ بھارت ایک پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنے تو وہ آپ کو ان جیسے لوگوں سے جان چھڑانا ہوگی عجید دووال جیسے لوگوں سے نرندرہ موڈی جیسے لوگوں سے آپ کو جان چھڑانی ہوگی اور ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا کہ جو ملک میں مساوی جو ہے وہ ایک سریٹ آف مائنڈ کے ساتھ چلیں اور ملک میں بسنے والی اقلیتوں کو تحافظ دیں اور ساتھ ہی ساتھ جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کریں ادرویس یہی ہوگا جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو فیر صاف ہوا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پر اس میں کس قدر بھارت کو حضمیت کا سامنا کرنا پڑا ہے